رحمان الرحیم اسلام علیکم میرا نام حیدر عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل چونکہ میرا تعلق پنجاب سے ہے اور چینل کی ویڈیو کی شروعات پنجاب کی تاریخ سے شروع کروں گا اور اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کی ایک نامور شخصیت جن کے بغیر یہاں کی تاریخ خاتوری ہے جی میں اپنی بات کا آغاز پنجاب کے ایک شیر جوان بہادر شخصیت شہید رائے احمد خرل سے کرنا چاہوں گا جنہوں نے انگریز کو ناکوں چنے چپوایا دیئے ایک فریڈم فائٹر جن کا نام ہسٹری میں سنہری الفاظ میں لکھا گیا امام اعلی مقام کی سنت کو ہر کسی نے اپنی اپنی قابلیت اہلیت کی بنیاد پر سمجھا اور قبول کیا لیکن کوئی ایسا نہ نکلا جو سید شہدہ جیسے میدان میں کھڑا ہوتا وہ شیر دل جس نے ڈیر سر دی قبل راوی کے کنارے اٹھنے والے تفاہ نے جبر کے سامنے جھکنے سے انکار کیا اور جب یہ داستان بہاتر شاہ زفر تک پہنچی تو اس نے بھی اسے خوب سے رہا آپ سترہ سو چھیتر کو جامرہ زیلہ فیصل آباد میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق راجبت خرل قبیلے سے تھا انگریز دشمنی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہنے کو تو ان کی شہریت شہرت کا علاقہ دریا کے دونوں جنب پھیلا ہے لیکن بہادری کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ایک وقت تھا رائے صاحب کی کہانی مائیں لوریوں میں سنایا کرتی تھی رائے صاحب کے اباوجدات سیاسی طور پر مغل ڈائنیسٹی کے ساتھ وابستہ تھے بوگیرہ کی زمین انہیں اورنگزیب عالمگیر نے الوٹ کی تھی گزشتہ ڈیڑھ صدی سے وہ اس علاقے کے رئیس اور سردار تھے رائے صالح کا آخری وقت آیا تو اس نے سرداری کی پگڑی اپنے بیٹے کے بجائے اپنے بتیجے کے سر پر بھانتی اور کرلوں کی سربراہی رائے احمد خان کرل کو سونپ دی گئی اسی دوران رنجیت سنگھ پنجاب کے تخت پر بیٹھ گیا جب پورا پنجاب سکھوں کے زیر نگین ہوا تو مہاراجہ نے یہ حصول بنایا کہ ایک ایک علاقے میں جا کے حمایتین سے ضرور ملتا سید والا حامد پر لوگوں نے مہاراجہ سے احمد خان کا مطارف کرایا مہاراجہ نے انہیں اپنا پگڑی بدل بھائی بنا لیا رنجیت سنگھ کو پنجاب میں زیادہ مضاحمت کا سامنا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ بیشتر علاقوں میں صلح جوئی سے حکومت سکھوں نے یا رنجیت سنگھ صاحب نے بنائی تھی اٹھارہ سو انتالیس میں مہاراجہ کی وفات کے بعد کھڑک سنگھ تکتیر نشین ہوا تو اس کے بعد نونہ حال سنگھ شیر سنگھ اور دلیپ سنگھ یہ رنجیت سنگھ کے بطیب بیٹے تھے آپسی جگڑے کے باعث کوئی بھی ویسا اور دیر پا حکومت نہ کر سکا پھر ان کے وزراء لال سنگھ تیج سنگھ اور کشمیر بیچنے والے گدار گلاب سنگھ جیسے گداروں کی وجہ سے اٹھارہ سو انچاز میں پنجاب پر انگریزوں کیا وہ کمل قبضہ ہو گیا لارڈ برکلے اٹھارہ سو ستاون میں اٹھائی سال کی عمر میں گوگیرہ کا لارڈ متعین ہوا دلی اور میرٹ میں جنگ کے شولے بڑھ کے تو پنجاب میں بھی اس کی تمشمہ حسوس ہوئی انگریزوں نے شورش سے بچنے کے لیے پکڑ دکر شروع کر دی اس سے ہی مقصد کے لیے جگہ جگہ جیل کھانے بھی بنائے گئے اور باغیوں کا جوش ٹھنڈا کرنے کے لیے طاقت کا بیدرے استعمال شروع کیا ایسی ہی ایک جیل گوگیرہ میوی بنی اٹھارہ سو ستاون کی پہلی گولی مئی میں چلی تھی لارڈ برکلے نے رائے احمد خان صاحب کو بلائیا اور ان سے گوڑے اور جوان مانگے تاکہ وہ بغاوت کی شورش کو دفن کر سکیں احمد خان خرل نے جب جواب میں کہا ہم کسی بھی صورت اپنے گوڑے اور زمین کسی کے حوالے میں کرتے اور انگریز اس کے بعد واپس چلے دی دس جون پہارہ ستاون کو ملتان میں سکسٹی نائن پلاتون کو نہتا کیا گیا اور پلاتون کمانڈر کو ساتھیوں کے ساتھ توب کے آگے باندھیا گیا اور پھر گولے سے اڑا دیا گیا انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والے مجاہدین کو شہر اور چھاؤنی کے درمیان واقعہ پل شوال پہ شہید کر دیا گیا ایسے وقت میں رائے احمد خان خرل شہید جیسا بندہ وجود جس کا وجود سامنے آیا آپ نے نہ صرف انگریز برکلے کو گوڑے اور جوان دینے سے منع کیا تھا بلکہ مجاہدین کو بھی بنا دی انگریز فوج نے رائے احمد خان خرل شہید کی گرفتاری کے سلسلے میں جہاں مرا پہ چھاپا مارا تو رائے احمد خان خرل صاحب تو انہیں نہ مل سکے البتہ انہوں نے بستی کو آگ لگا دی اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر ساتھ لے گئے